آج کے اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں اردسات کا اچھا بار میں ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا بہت بہت سوگت ہے امید کرتا ہوں آپ سب کی پڑھائی بہتر طریقے سے چل رہی ہوگی آپ کی پڑھائی کو اور بہتر بنانے کے لئے کے آگئے ہم آپ کے لئے اردسات کے بہت ہی امپورٹن کسٹن اگر آپ ان کسٹن کو تیار کر لیتے ہیں تو ان میں سے دو تین کسٹن پکا آپ کے پیون پسنے والے ہیں کافی دنیں اسے آپ کی ویڈیو نہیں آ رہے تھے کیونکہ تبیہ ٹھیک نہیں تھی بہت آپ کانٹینیو ویڈیو آپ کے لئے آئیں گے تو پہلا کوشن ہمارا ہے اس تھانہ پن بستویں کیا ہیں بہت زیادہ امپورٹن کسٹن ہے اس تھانہ پن بستویں کیا ہیں چلی اس کو اتر دیکھ لیتے ہیں تو اتر ہو جائے گا آپ کا یہ وہ بستویں ہیں جن کا پریوگ ایک دوسرے کے بدلے میں کیا جاتا ہے یعنی ایک بستو کے بدلے میں دوسری بستو کا پریوگ کرنا ہی کیا ہے اس تھانہ پن بستویں ہیں جیسے سمجھیں کہ کوئی بیکتی کافی پیتا ہے تو کافی بدلے کیا کرے ہو چاہ پینے لگے تو کیا کہلائے گا آپ کا اس تھانہ پن بستو کہلائے گی یعنی سمجھیں آپ کہ یہ وہ بستویں ہیں جن کا پریوگ ایک دوسرے کے بدلے میں کیا جاتا ہے جیسے کوئی قیمت بہت جاتا بڑھ جائے گی تو لوگ کیا کریں گے چاہ پینے لگے گے ٹھیک ہے یعنی ایک بستو کے بدلے دوسری بستو کا پریوگ کرنا ہی کیا ہے اس تھانہ پن بستو ہے ادارہ نے آپ کے سامنے ہے چاہ اور کوئی کامپلین اور بڑن بیٹا ٹھیک ہے نا اگر کامپلین کا قیمت بڑھ جائے گی تو لوگ کیا کریں گے بڑن بیٹا پینے لگیں گے ایک دوسرے کے اس تھانہ پن ہے یعنی کہ ایک بستو کے مول میں بردی ہونے سے دوسری بستو سستی ہو جاتی ہے اس سے دوسری بستو کیا ہوتی ہے ماغ بڑھ جاتی ہے یہ آپ کو کیا اس تھانہ پن بستو بہت ہی امپورٹن کسٹن ہے دوسرا امپورٹن کسٹن ہمارا ہے بجٹ ریکھا یا بجٹ لائن کیسے کہتے ہیں یہ بھی کسٹن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے آج میں چنیندہ کسٹن لے گیا ہوں ان کو آپ کو تیار ہی کر لینا ہے چلی دیکھتے ہیں بجٹ ریکھا کا آس ہے اس ریکھا سے ہے جس پر اپنی سمپون آئے کو سبھی بندلوں پر بے کر دیتا ہے یعنی بجٹ ریکھا کا آس ہے اس ریکھا سے ہے جس پر اپنی سمپون آئے کو سبھی بندلوں پر بے کر دیتا ہے یعنی کی بجٹ ریکھا کی بات کریں تو اس ریکھا سے جس پر اپنی سبھی آئے کو سبھی بندلوں پر بے کر دیتا ہے سنچھے پر میہ ریکھا وہ سبھی بندلوں پر دند کرتی جس پر بھوکتہ کی سمپونہ آئے بے ہو جاتی ہے اس کے انترگرد پر سبھی بندل آتے ہیں جن کی قیمت بھوکتہ کی آئے کے ٹھیک برابر ہوتی ہے یعنی بجٹ ریکھا یا بجٹ لائن کیا ہے اس کا مطلب ہے بھوکتہ کی جو آئے ہوتی ہے وہ ایسا وہ اپنی آئے ان بندلوں پر خرچہ کر دیتا ہے بجٹ ریکھا یا بجٹ لائن کہتے ہیں اب بھوکتہ کیا کرے گا اپنی سمپونہ آئے کو ان بندلوں پر جتے بندل ہیں ان پر کیا کرے گا بے کر دیتا ہے اگلا کوششنا ہمارے آ جاتا ہے اب بھوکتہ بجٹ سمہوں سے آپ کیا سمجھتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھوچتہ ایمپورٹنٹ ہے تو اب بھوکتہ دورہ اپنی آئے سے پرشلک باجار مول پر دو بستووں کے ان سبھی بندلوں کے کرنے چھمتا ہی بجٹ سمہوں کہلاتی ہے اس پر بجٹ چڑھ ان سبھی بندلوں سمہوں ہیں جنہیں برطمان باجار کیمتوں پر کوئی بھوکتہ خرید سکتا ہے اگلا کوششن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ادھا سینتہ بکر کیا ہے ادھا سینتہ اس لئے آپ کنفیجن ہی ہونا ہے وہ ہے بکر ہے جس کے بیوینے بندل دو بستوں کے ایسے سنیوں کو درساتی ہیں جو بھوکتہ کو سمان سنتوشتی پیدان کرتے ہیں یعنی دو بستوں کے ایسے سنیوں جس سے بھوکتہ کو سمان سنتوشتی ملتی ہے چاہے اس بست کو لے لے چاہے دوسری بست کو لے لے پھر پورت کے بسکتت تو کون کون سے ہیں لکھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوششنے بھی ہے پورت کے بسکتت تو پورت کے بسکتت تو نملکت ہیں پہلا کیا آپ کو جائے گا بانچت ماترہ اس کا آسا یہ ہے کہ اتپادہ کیا بکریتا کتنی ماترہ بیشنے کے لئے اچھک ہیں نہ کی باستوں میں اس کے دورے بیچی جانے والی ماترہ یعنی کہ جتنی ماترہ کو بیشنے کے لئے اچھک ہیں دوسرا ہے بجار میں بیشنے کے لائے گئی ماترہ بست کا سمپورشٹاک پورتی نہیں کہلاتا ہے کیبلوہ ماترہ کہلاتی ہے جو بجار میں بیشنے کے لئے لائے گئی ہو یعنی کہ بکریتا کتنی ماترہ رکھا ہے اس سے مطلب نہیں ہے جتنی بست بیشنے کے لئے لائے ہے وہی بست پورتی کہلائے گی نشت قیمت پورتی صدیب نشت قیمت کے سندر میں بیگت ہوتی ہے یعنی قیمت میں پریبارتن ہو جاتا ہے تو پورتی کی ماترہ میں پریبارتن ہو سکتا ہے پھر آ جاتا ہے پورتی کا نشت سمی عبدی پورتی کا سنبند نشت سمی عبدی سے ہوتا ہے جیسے ایک دن یا ایک سبتہ یا ایک ماہ بر اس طرح سے میں نے آج آپ کو کچھ ایمپورٹن کوششن بتائے ہیں اسی طرح ایمپورٹن کوششن کے لئے چینل سبسکرائب کریے اور کمنٹ کریے کہ اگلا ویڈو آپ کس سبجیٹ کے لئے چاہتے ہیں